اثر مددے کی طرف آتے ہیں جی میں نے وہ سرکولر ڈونڈ دیا ہے جو کہ بائیومیٹرک ویریفیکیشن سے متعلق تھا سٹیٹ بینک کا اور اس میں پوری ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے اس کے دو پارٹ ہیں پہلا پارٹ پاکستان کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں اور دوسرا پارٹ ہے جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں بڑے تفصیل سے بہت خاص موضوع ہے بہت ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گا ٹھیک ہے ایک ایک پوائنٹ کو دیکھیں گا کیونکہ اس کے پوائ میں پہلا پوائنٹ میں کو داتا جی وہ کہتا کہ بائیومیٹرک ویریفیکیشن سال میں دو دفعہ ضروری ہے اگست اور ستمبر میں لیکن اگر کوئی بندہ انیبل تو انڈرگو بائیومیٹرک ویریفیکیشن ڈیو ٹوئیلنس یا اول ایج ہے کسی وجہ سے وہ نہیں کروا سکتا تو پھر اس کو ہی اور شہر شی ویل پروائیڈ آلائف سیٹیفکیٹ ایس پردہ ایسو پیس تو پھر اس کو لائف سیٹیفکیٹ پروائیڈ کرنا ہے لیکن یہ ہے اس مارٹ کے لیے کیونکہ زلفی بخاری صاحب کی جو تقریر میں نے لگائی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ستمبر میں جو آرہا ہے ہم کوشش کریں گے کہ بینک آل فلا کے مندے گھر گھر جا کر آہ بائیومیٹرک ویریفیکیشن کروالے پینشنر کے ٹھیک ہے وہ آپ کے گھر آکے اور آپ کی پینشن کی تصدیق کرا لیں گے تو اس لیے یہ تو ہو گیا لائف سیونگ جو لائف سیٹیفکیٹ ہے وہ اس دفعہ کے لیے اپلیکیبر ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے ان کیس آف فیملی پینشن نون میریجی ڈیکلیریشن ایز ریکوائیڈ ٹھیک ہے جو ریکوائیڈ ہوتا تھا شیل بھی اپٹین فروم پینشنر آن اور بیفور تھرٹی ستمبر فور ایچ یر انسٹیڈ آف مارچ ان ستمبر اب سال میں دو دفعہ آپ نے دینے کی بجائے ایک دفعہ ڈیکلیریشن دینا ہے فیملی میمبر نے ٹھیک ہے کہ اس نے شازی نہیں کی اگر ویڈو شادی کر لیتی ہے تو پھر اس کو پینشن نہیں ملے گی پوائنٹ سی میں وہ کہتا ہے نون میریجی ڈیکلیریشن ٹھیک ہے وینڈو کا ڈاؤٹر کا سسٹر کا فیملی ایج اور سکسٹی ایرز ساٹھ سال کے اگر آپ کی ایج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پر دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ جو ڈیکلیریشن آپ دیتے ہیں سال میں آپ ایک دفعہ دیں گے اور ساٹھ سال کے بعد اس کے دینے کی ضرورت بھی نہیں رہی گی اگر پوائنٹ ہے اگر وہ فیل ہو جاتا ہے لائف سیٹیفکیٹ دینے میں اور بائیو میٹریفکیشن بھی نہیں کروا سکتا اور اس کے بعد دنس نوڈ ڈراؤ آ پینشن فور کنزیکٹیف سکس منت دا اکاؤنٹ شیل بکم ڈاؤرمنٹ اور چھے مہینے پیسے بھی نہیں نکالتا تو پھر اس کا اکاؤنٹ ڈاؤرمنٹ میں چلا جائے گا کن صورتوں میں جی تین صورتوں میں آپ نے لائف سیٹیفکیٹ نہیں دیا یا آپ کی بائیو میٹریشن نہیں ہوئی یا آپ نے چھے مہینے تک رقم نہیں نکالی کسی بھی وجہ سے تو اس لئے ٹپ یہ ہے کہ چھے مہینے سے پہلے پہلے چھوٹی سی ٹرانزیکشن کر لیا کریں تاکہ آپ کے کاؤنٹ ڈاؤرمنٹ میں جائے اور آپ کو یہ مشکلات نہ دیکھنے پڑیں اس کے بعد ایک اور ایم پوائنٹ ہے جی انڈیمیٹری بانڈ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اب آپ کو انڈیمیٹری بانڈ بھرنے کی ضرورت نہیں رہے اس کے بعد بھی کچھ خاص پوائنٹ ہے اور وہ بھی آپ کے لئے بہت ضر ضروری ہیں ان کو جاننا پہلا پوائنٹ یہ ہے تیسرے حصے کا پہلا پوائنٹ یہ ہے پینچن شیل پیڑ تھرہو اپ بینک اکاؤنٹ ادھر کرنٹ اور پیل ایس اگر آپ کے پاس آلڈی اکاؤنٹ ہے تو پھر آپ کو پینچن اکاؤنٹ کھلوانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ یا پیل ایس اکاؤنٹ میں وہ ٹرانسفر کر دی جائے گی ٹھیک ہے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا پینچن اکاؤنٹ اوپن کرائیں جوائنٹ اکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے یہ ان کی شرط ہے اب پینچن اکاؤنٹ شیل نوٹ بی جوائنٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہے اور اس کی بدو کہتا ہے اب بینک اکاؤنٹ ڈیڈکیٹیڈ ٹو پینچن ٹرانزیکشن جو پینچن کا اکاؤنٹ ہے وہ صرف پینچن کے لئے رکھے اور دوسرے مقاصد کے لئے وہ استعمال نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جی ابھی تک جو جو لوگ ملک سے باہر کے ہیں وہ کیا کریں گے ان کا اکاؤنٹ کیسے ہوگا یا وہ ٹرانزیکشن کیسے کریں گے تو اس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں بتایا انہوں نے ہو سکتا ہے نیکسٹ سرکولر میں کچھ آجائیں ان کے لئے اتنی سی ٹیپ ہے کہ وہ اپنا ای ٹی ایم پاس رکھیں اور چھ مینے کے اندر اندر ایک چھوٹی ٹرانزیکشن لازمی کر لیا کریں تو پھر آگے دیکھتے ہیں کہ ستمبر کے بعد سورتیاں کیا بنتی ہے ویڈیو اچھے لگی تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب شکریہ